اسلام علیکم دوستو میں آپ کو پرفیکٹ ریب سلوشنز کی طرف سے کوڈنگ نائٹل فور کی اس ویڈیو ٹوٹوریل سیریز کے پارٹ نائن میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو میرا نام عمران قاسم ہے اور آج کے اس کوڈنگ نائٹل فور کے ویڈیو ٹوٹوریل میں ہم ڈیٹا بیسز کے اندر یوز کریں گے کیوری موڈل کو اور دیکھیں گے کس طریقے سے ہم کیوری موڈل یا کیوری بیلڈر کو استعمال کرتے ہوئے اپنی کیوریز کو رن کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے لاسٹ ویڈیو ٹوٹوریل میں دیکھا تھا کہ ہم نے سٹرکچرل کیوریز کو لکھا تھا جس میں ہم نے سٹینڈر جو اسکویل کی کیوریز ہیں ان کو استعمال کیا تھا لیکن آج کے اس ویڈیو ٹوٹوریل میں ہم دیکھیں گے ان فنکشنز کو اور ان میتھرز کو جو کوڈنگ نائٹل فور ہمیں پروائیڈ کرتا ہے جن کی مدد سے ہم سیم ٹارگٹ اچیو کر سکتے ہیں but using the کیوری بیلڈر یا جو کیوری موڈل ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے اس ویڈیو ٹوٹوریل کو اند تک دیکھیں گے اور اس کو لائک بھی کریں گے اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے چینل پرفیکٹ ویب سلوشنز پر نہیں ہوئے تو اس کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل کی آئیکن کو پریس کرتے ہوئے آل نوٹفکیشنز کو آنکار لیجے گا تاکہ آنے والے ویڈیو ٹوٹوریل کی نوٹفکیشنز آپ کو ملتی رہے اور آپ ان سے اپ تو ڈیٹ رہ سکیں ڈیکیو بیری مچ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کے اس کوڈگ نائٹر فور کے ویڈیو ٹوٹوریل کو تو دوستو لاسٹ ویڈیو ٹوٹوریل میں ہم نے یہاں ہوم کٹرولر کے اندر اپنی سٹرکچر کیوریز کو لکھا تھا اور یہ جو طریقہ جس میں ہم کمپلیٹ سیلیکٹ سٹرک فروم یزر ڈیو ٹوٹوریل جیسے بھی کیوریز ہم لکھتے ہیں تو یہ ہوتا ہے سٹینڈرڈ وی آف رائٹنگ سٹرکچرڈ کیوری لینگویج اسکیو ال تو اس کے علاوہ کوڈگ نائٹر فور ہمیں ایک اور طریقہ پروائیڈ کرتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کیوری بیلڈر یا کیوری موڈل بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو اس کے لئے کیا کرنا ہوتا ہے سمپلی ہمیں ڈیٹا بیس سے کنیکٹ ہونا پڑتا ہے جو ہم نے آلیڈی یہاں پر ڈیٹا بیس کنیکٹ کیا ہوا ہے اس کے علاوہ یہاں پر ہمیں کوڈگ نائٹر ایک شیرڈ انسٹنس یا ایک ہلپر فنکشن بھی پروائیڈ کرتا ہے جس کو ہم یوز کر سکتے ہیں ڈی بی کنیکٹ کے نام سے ڈی بی کنیکٹ کے نام سے یہ جو فنکشن ہے اس کو ایڈ کرنے کے بعد ہمیں یہاں پر config ڈیٹا بیس کو آئڈ کرنے کی ضرورت بھی نہیں اور کلاس کو ڈیریکٹ کال кру کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے��� lemon ڈی بی کنیکٹ فنکش لاس رے گركہ کالن کولنکاخل ڈیوش کنیٹ کلاسائی وہ ایک پیرامیٹر بھی لیتے ہیں جس میں ہم اپنی ڈیٹا بیس کا نام بتا سکتے ہیں بائی ڈیفالٹ یہ جو ہے ڈیٹا بیس جو ڈیفالٹ آپ کی ڈیٹا بیس ہے اس کو ایکسیس کرتا ہے فار ایکسیمپل کنفک کے اندر اگر یہاں پر ہم آتے ہیں ڈیٹا بیس ڈوٹ پی ایچ پی کے اندر تو یہاں پر ہمارے پاس آپ دیکھیں گے کہ ڈیفالٹ پبلک ڈیفالٹ گروپ ڈیفالٹ ہے مطلب اگر ہم کوئی بھی پیرامیٹر پروائیڈ نہیں کرتے تو وہ اس ڈیفالٹ گروپ کو اٹھائے گا اب اگر یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں سی آئی فور ایپ مطلب ہمارا ڈیفالٹ جو گروپ ہے وہ سی آئی فور ایپ ہے تو چونکہ میں نے ابھی سی آئی فور ایپ کو کریئٹ نہیں کیا ہوا تو وہ اس کو فائنڈ نہیں کر سکے گا تو جب میں اس کی ان کیوریز کو رن کروں گا سکرین پر یہاں پر میں ان کو ایک دفعہ ہوم کے اندر آ کر انکمنٹ کر دیتا ہوں اس ایکو کو میں کومنٹ کر دیتا ہوں اب ہمیں یہاں پر ایرر دیکھنے کو ملے گا میں اس کو رن کرتا ہوں یہاں پر تو دیکھئے اس نے کہا سی آئی فور ایپ is not a valid ڈیٹا بیس کنیکشن گروپ تو یہاں پر ہمیں جو ایرر ملا وہ یہ ہے کہ جو سی آئی فور ایپ ہے وہ ایک ڈیفالٹ جو گروپ آپ نے منچن کیا ہے ڈیٹا بیس ڈوٹ پی ایچ پی کے اندر یہ ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے تو اس کے لیے آپ کیا کریں تو اس کا جو طریقہ اچھا یہاں پر ڈیٹا بیس کے اندر بھی یہاں پر جب ہم ڈیٹا بیس کے اندر آتے ہیں تو یہاں پر بھی ہم اس کو ڈیفالٹ گروپ دے سکتے ہیں چونکہ یہاں پر منچن نہیں ہے تو اس کے لیے میں نے اس کو یہاں پر ڈیریکٹلی ایڈ کر دیا تو اب کیا کریں ہم نے ڈیفالٹ کو یوز کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں یہاں پر اس کو پیرامیٹر دینا ہوگا اس کے اندر یہاں پر ہم لکھ دیں گے ڈیفالٹ اب اس کا مطلب ہے کہ بھئی تم نے ڈیفالٹ ڈیٹا بیس کو یوز کرنا ہے یہاں سے ڈیفالٹ نیم ہے ڈیفالٹ سے مراد ڈیفالٹ ڈیٹا بیس نہیں بلکہ وہ ڈیٹا بیس ہے جس کا نام ڈیفالٹ ہے اب میں اگر یہاں پر اس کو رن کروں گا تو ہماری پرابلم سالو ہو گئی ہے تو یہ بیسیکلی فنکشن ہے اس ڈی بی کنیکٹ کا تو یہاں پر میں واپس اس کو ڈیفالٹ کر دیتا ہوں تو اس کے بعد ہمیں یہاں پر مینچن کرنے کی ضرورت نہیں ہے بیس کنٹرولر کے اندر یہاں پر کوئی بھی نیم کیونکہ یہ آٹومیٹکلی ڈیٹا بیس ڈیفالٹ کو کنیکٹ کرے گا لیکن یہ فیچر اس وقت جو رہتا ہے جب آپ ملٹیپل ڈیٹا بیس کو یوز کر رہے ہو تو وہاں پر آپ ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ جو ڈیٹا یوزر کا ڈیٹا یہ میں نے کسی دوسری ڈیٹا بیس سے لینا ہے تو تب آپ یہاں پر اس ڈیٹا بیس کا نام دیتے ہو اور اس ڈیٹا بیس کو یہاں پر ڈیٹا بیس ڈوٹ پی ایچ پی یا ای این بی کے اندر یہاں پر کنفیگر کر لیتے ہو اس میں جو پہلا نیم ہوتا ہے وہ ہمیشہ ڈیٹا بیس ہوتا ہے یہ ریزرورڈ ہے اس کے بعد یہ آپ کا اس ایرے کا نیم ہوتا ہے جو آپ نے ڈیفائن کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کا یہ باقی پیرامیٹرز ہوتے ہیں جو آپ نے دینے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ان کو کنیکٹ کرتا ہے اب اگر یہاں پر آپ ڈیٹا بیس ڈوٹ پی ایچ پی کے اندر دیکھیں تو خوش نیم آلیڈی لکھا ہوا ہے اور ڈی بی ڈرائیور بھی آلیڈی لکھا ہے تو میں اگر ان کو یہاں پر کومنٹ بھی کر دوں یہ اس طریقے تھے کومنٹ بھی کر دوں تو اٹ مینز یہ آٹومیٹکلی ان کو یوز کرے گا اور یہاں پر ایک لکھا ہوا ہے کہ ڈی بگ موڈ اس وقت آنے ہو جب انوائرمنٹ ناٹ ایکول ٹو پروڈکشن ہو ہم نے چونکہ ڈیویلمنٹ کیا ہوا اس کو تو اس لئے وہ آن رہے گا بائی ڈی فالٹ تو میں اس کو سیو کرتا ہوں ڈاٹ این وی فائل کو صرف میں نے ڈیٹا بیس نیم دیا یوزر اور پاسورڈ دیا اگر یہاں پر یوزر نیم ٹکے نہیں لکھا ہوا پاسورڈ بائی ڈی فالٹ نہیں لکھا ہوا یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر ہمیں یہاں پر اس کو مینشن کرنا ہے اس کے علاوہ اگر کسی اور چیز کو ہم نے چینج کرنا ہے فار ایکزمپل کیشے آن کرنا ہے تو ہمیں یہاں پر مینشن کرنا ہوگا ڈاٹ این وی فائل کے اندر ڈیٹا بیس اس طریقے سے ڈیٹا بیس ڈاٹ ڈیفالٹ ڈیٹا اس طریقے سے ہمیں اس کو مینشن کر دینا ہے ڈاٹ این وی فائل کے اندر جو جو چیزیں ہم نے چینج کرنی ہے کمپریس کرنا ہے فیل وی پورٹ چینج کرنی ہے جو بھی ہم نے کام کرنا ہے وہ یہاں پر ہم ڈیریکٹ این وی فائل کے اندر کر سکتے ہیں تو ہے رہنس کے ہمیں ضرورت نہیں ہے فیلال تو میں اس کو سیو کر کے اگر رن کرتا ہوں تو ہمارا کونیکشن ابھی بھی صحیح کام کرے گا تو یہ تھی کچھ سیٹنگ جو ہم کرنا چاہتے ہیں جیسے یہ ڈی بی کونیکٹ ہے اور اس کے بعد ہوم کے اندر ہم نے کیوری سیم اسی طریقے سے رن کی ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمیں کوڈنگنیٹر فور کے اندر کیوری بیلڈر ہے وہ کس طریقے سے ہم یوز کرتے ہیں تو میں یہاں پر ان دو لائنز کو کمنٹ کروں گا کیونکہ اب ہم یوز کرنا چاہرے کیوری بیلڈر اب کیوری بیلڈر کو یوز کرنا بیسے ہی ہے جیسے اس کی سٹرکچرڈ کیوری کو لیکن فرق اس میں یہ ہے کہ اس میں ہم یہاں پر لکھتے ہیں دی کیوری is equal to this table اور پھر table name دیتے ہیں اور پھر simply get method کو یوز کر لیتے ہیں تو یہ جو کیوری ہے یہ والی equal to this کیوری ہے بلکل اس کے برابر ہے اور اس کے بعد سیم یہی procedure کرے گے result is equal to کیوری is equal to get row to array اب میں اس کو save کرتا ہوں save کرنے کے بعد یہاں پر دوبارہ اس کو run کرتا ہوں تو اب یہ کہہ رہا ہے call to sorry اب وہ میں کہہ رہا ہے کہ this ڈی بی لکھنا تھا مجھے actually this ڈی بی table تو میں نے this table لکھ دیا تھا تو اب یہ دیکھئے ہمیں واپس وہی result جو ہے وہ مل رہا ہے تو یہاں پر آپ اور بھی کیوریز لکھ سکتے ہیں جیسے ہم نے get کی کیوری لکھی ہے تو آپ select کر سکتے ہیں joins لگا سکتے ہیں اور اس طریقے سے آپ single record record بھی حاصل کر سکتے ہیں where لگا سکتے ہیں مطلب یہاں پر میں لکھ سکتا ہوں table where اور یہاں پر ہم array کی صورت میں provide کریں گے record کو id one اب ہمیں single row ملے گی تو یہاں پر ہم get row array کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں single record اچھا یہاں پر ایک اور چیز میں نے آپ کو miss کر دی یہاں پر بتانا کہ جب ہم get کرتے ہیں simply تو it means select steric from users ہے where id نہیں تو پھر ہم یہاں پر get جو ہے result لکھیں گے get result لکھیں گے تو یہ ہمیں object return کرے گا تمام record کو format میں یہ دیکھیں ہمیں object اس نے 2 arrays return کیا each object each array is an object so یہاں پر ہمیں object class return ہو رہی ہے تو یہ basically get کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں جب multiple record return ہوتے ہیں لیکن جب single record return ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پر id two یا one جو بھی آپ return کرنا چاہیں تو پھر آپ get row یا get row array کر سکتے ہیں تو یہاں پر get row کریں گے تو یہاں پر ہمیں single record ملے گا تو یہ اس میں ایک چیز ہے اس کے علاوہ یہ جو query builder ہے یا جو queries ہیں جیسے یہ ہم نے queries لکھی ہیں تو یہ ہمیں کچھ helper functions بھی provide کرتے ہیں وہ یہاں پر میں آپ کو explain کر دیتا ہوں coding editor کی official website پر آپ آئیں گے working with اس کی documentation میں جانا ہے آپ نے پھر آپ نے working with databases میں آنا ہے اور یہاں سے آپ نے query helper functions میں آنا ہے تو اس کے اندر آپ یہاں پر دیکھیں گے کافی سارے آپ کو helper function ملیں گے جیسے insert id تو آپ کو اس اس کو direct db پر return run کرنا تو insert id when performing database inserts تو جب بھی آپ کوئی بھی database میں record insert کریں گے تو اس کے اس کے فوراں بعد اگر آپ یہ function run کریں گے helper function insert id تو یہ ہمیں اس record کی ڈی کو return کر کے دے دے گا کہ اس کی ڈی کیا ہے اس کے علاوہ یہاں پر ہمارے پاس ہے affected rows مطلب جو بھی آپ نے action perform کیا ہے queries perform کی ہیں ان کے against کتنی rows effect ہوئی ہیں یہ insertion اور ڈیلیشن میں آپ کو return کرتا ہے result select کی کیوری میں یہ کوئی بھی record result جو ہے وہ return نہیں کرتا تو یہاں پر اس نے یہ بھی لکھا ہے when doing right type queries یعنی insert update etc اس کے بعد ہے get last query so اس کا مطلب ہے کہ جب آپ گیوری کو run کرتے ہیں یہاں پر اس کو میں یہاں پر show کر سکتا ہوں فیلال کہ یہاں پر war dump کرنے سے پہلے میں اس کو یہاں پر لکھ دیتا ہوں echo db get last query اور یہاں پر میں dot vr بھی لگا دیتا ہوں حالانکہ html کو direct آپ نہ ہی controller میں لکھیں تو it is a best practice یہاں پر آپ میں اس کو run کرتا ہوں تو یہاں پر sorry my mistake this ڈی بھی لکھنا تھا تو جب میں نے اس کو run کیا تو یہاں پر اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ select static from users where id is equal to two یہ ہم نے last query run کی تھی جو یہاں پر میں نے query builder کے format میں لکھی ہے اور یہی چیز میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتائی تھی تو یہاں پر کافی سارے helper functions موجود ہیں آپ نے کرنا کیا کہ یہاں پر آنا اور ان کو use کر کے check کرنا کہ آیا جو اس نے یہاں پر explanation لکھی ہے وہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ وہی آپ کو return ہو رہا ہے جیسے یہ count all ہمیں تمام record return کرتا ہے یہاں پر db count all this db table یہاں پر table name دیں گے user تو یہ ہمیں فیلال two return کرے گا کیونکہ دو ہی record ہیں اس وقت database کے اندر تو یہاں پر ہمیں یہ دیکھیں تو return ہوا تو مطلب database کے اندر دو ہی record ہیں تو اس طریقے سے آپ انہیں helper function کو استعمال کیجئے خود اور پھر ان کو test کیجئے اس کے علاوہ یہاں پر ہمارے پاس query builder کی class complete class کی definition موجود ہے جس کا ابھی ہم میں نے تھوڑا ساپ کو introduction دیا تو اس کے ذریعے ہم loading the query builder کیسے load کرتے ہیں ڈی بی connect کے طرح select کیسے کرتے ہیں looking for specific data looking for similar data اور اس میں آپ یہ ساری commands use query grouping اس طرح کر سکتے ہیں insert order کیسے record کر سکتے ہیں limit کیسے کر سکتے ہیں record کو order کیسے دے سکتے ہیں record کو تو کیوری grouping کا مطلب ہے یہ دیکھیں آپ builder کے طرح کیوری کو group بھی کر سکتے ہیں تو multiple queries آپ run کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ اس کی جو generate ہوگی query دیکھیں اس builder کی جو query ہے وہ یہ ہے select steric from table where a is equal to a اور b is equal to b and c is equal to c and d is equal to d تو یہ basically ایک کیوری ہے جس میں سب سے پہلے وہ یہ چیک کرے گا کہ a یا تو a کے برابر ہے یا پھر یہ دونوں true ہیں یا تو اگر یہ true ہے تو اس کو تو وہ چیک ہی نہیں کرے گا اور اس کے بعد پھر اس کو چیک کرے گا تو and یہ اور یہ دونوں یہ والی کیوری یا یہ والی کیوری true ہونی چاہیے اور یہ والی کیوری بھی true ہونی چاہیے تب ہی ہمیں correct result ملے گا تو یہ ہے group کرنا کیوری کو so builder select steric from my table group start لکھیں گے پھر اس کے بعد لکھیں گے where or group start again اس پہ پھر ہم نے group start لگایا اور کے ساتھ اور where دیکھیں جب آپ دو where use کرتے ہیں where id is equal to id is equal to اور جب آپ again where or use کرتے ہیں so that means this is and where آپ اس وقت دو where use کریں and where کے ساتھ تو یہاں پر میں اس کو آپ کو result بھی دکھا دیتا ہوں میں لکھتا ہوں یہاں پر username irfanq اور اس کو save کرتا ہوں اور میں یہاں پر last query get last query میں لکھ دیتا ہوں یہ ہی تھا get last query ہی تھا ہمارا helper function جو اس نے ہمیں بتایا تھا یہاں پر get last query یہ ہی تھا اب میں اس کو run کرتا ہوں اگر تو یہ کہہ رہا ہے get last sorry میں نے اس کو result پر run کر دیا db get last query یہاں پر run کرنا تھا تو میں اس کو دوبارہ run کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں select steric from users where id is equal to and username is equal to irfanq تو اگر اس کو اور میں لکھنا ہو تو آپ یہاں پر لکھیں گے دوسرا جو آپ نے where لکھا ہے آپ لکھیں گے or where اس طریقے سے or where اب میں اس کو run کرتا ہوں اب آپ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس or operator user کہ یا تو اس کی ڈی ٹو ہو یا اس کا username irfanq ہو اس صورت میں اگر یہاں پر میں عمرانq بھی دے رہتا ہوں تو ہمیں result جو ہے وہ پہلے والا ہی return یہاں پر دیکھیں select steric from where user id is equal to two or username is equal to irfanq تو جو last اس نے کیوری ہے انٹرسٹنگلی اس نے جو last کیوری ہے username is equal to irfanq ہمیں وہ والا return result کیا مطلب ایک result اس نے یہ بھی return کیا اس کے واجئے بھی لیکن جو last return result وہ اس نے ہمیں دیا تو ہمیشہ جو بعد میں ہم لکھیں گے وہ والی کیوری پر فارم ہوگی تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اور آپ simple or where کو use نہیں کر سکتے for example اگر میں اس کو یہاں سے ختم کر دیتا ہوں اور simple or where لکھتا ہوں تو دیکھئے اس نے یہاں پر اور نہیں لگایا اس کو پتہ ہے کہ یہاں پر single کیوری ہے تو آپ اور لگائیں گے بھی تو اس کو use نہیں کرے گا اس لئے یہاں پر ہم where clause ہی use کرتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس helper function ہے یہ ہمارے پاس builder class ہے آپ اس کو study کیجئے اس کو دیکھئے یہاں پر دیکھئے config سے use کر رہا ہے database کو کیسے table لے رہا ہے پھر اس کے بعد کس طریقے سے ان کو show کر رہا ہے record کو limit کیسے کر رہا ہے اور یہاں پر ایک اور اس نے بھی طریقہ بتایا builder from کا تو the key thing notice to above example is that the second query did not utilize builder from from تو یہاں پر select ٹھیک ہے یہ بھی ہم چیک کر چکے ہیں کہ اس طریقے سے ہم run کریں گے اور اس میں from جو ہے builder from یہ بھی ایک طریقہ permits you to write the from portion of your query so builder select یہ آپ لکھیں گے select پھر builder from my table query builder.get تو اس طریقے سے بھی آپ query کو لکھ سکتے ہیں لیکن اس کے لئے i think میں use کرنا پڑے گا db connect کو کیونکہ اگر میں اس کو یہاں پر use کرتا ہوں یہ ہمارے پاس builder ہے اور یہ builder ہم نے یہاں سے یہ دیکھیں db table کر دیا builder اور اس کے بعد ہم یہاں پر again اس کو use کریں مطلب یہ repetition ہو جائے گی کہ ہمارے پاس table is equal to this db table user کر دیں گے ہم بلکہ میں اس کو نئی کیوری کی صورت میں لکھتا ہوں میں آپ کو سمجھانے کے لئے کہ from کیسے use کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے table is equal to this db table اور یہاں پر ہم users mention کر دیں گے اس کے بعد یہ builder ہمارے پاس بن جے گا so table اور ہم لکھیں گے جو ابھی ہم نے from کی کیوری لگائی ہے میں اس کو دوبارہ یہ تو اب میں یہاں پر لکھوں گا table select table select اور یہاں پر میں mention کروں گا کہ کونکوں سے column ہم نے select کرنے ہیں تو username اور email ہمیں چاہیے اور اس کے بعد اس نے یہاں پر again second line پر لکھائیے تو from میں users لکھ رہا ہوں اور اس کے بعد کیوری is equal to get کیوری is equal to table get اور یہاں پر پھر ہم again وہی will produce this result اور اس کے بعد ہم یہاں پر یہ والا result use کر لیں گے اور اس طریقے security get row کریں گے اور اس کو میں اب run کرتا ہوں تو کہہ رہا ہے not unique table aliases users sorry i think i missed a point کہ یہاں پر ہمارے پاس from my table اور connection وہ بھی اسی سے ہی ہے تو یہ ٹھیک ہے builder create ہو گیا تو from my table and the from portion of your query can specify db table function to from from we'll add more table to the from option of your query تو یہاں پر ہمارے پاس ریکارڈ اس طریقے سے ہم اس کو run کرتے ہیں اگر ہم from لکھ نہیں سکتے from users اب وہ کہے گا کہ یہ same alias تو not unique table alias آپ different tables use to مجھ کن can use مجھے مجھے اس طریقے سے دیا یہاں پہ اس کا مقصد یہ آپ table create table 啊 کرلیں پھر ٹیبل میں سے آپ ریکارڈ سیلیکٹ کر سکتے ہیں کیوری سے ٹیبل گٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ریزل کو گٹ رو ایرے کر سکتے ہیں یا گٹ سیمپل رو کر سکتے ہیں تو یہ تھا کچھ یہ تھے کچھ ڈیفرنٹ طریقے سکیوری بیلڈر کو یوز کرنے کے یہاں پر آپ کے پاس کیوری بیلڈر کی کافی ساری اگزمپل ہیں فر اگزمپل ہم یہاں پر اس کو اور شارٹ کر سکتے ہیں یوز کر سکتے ہیں سو گیٹ بے اور یہاں پر ہن آئی ڈی پاس کر سکتے ہیں جیسے کہ میں لکھ سکتا ہوں یہاں پر آئی ڈی ون اب اس کو ہمیں کیور Trade کے برابر کرنا ہوگا اب کیونکہ گیٹ ہم ایک کیلائن میں یوز کرے ہیں گیٹ اور ویئر کو ملا کر یوز کرہے ہیں تو اس لئے اب ہم یہاں پر اس کو ایک کیلائن میں اس طریقے سے بگ Sergei گے گیٹ میں اب میں اس کو رن کرتا ہوں تو سیم جو ریزلٹ ہے وہ ہمیں ملے گا دیکھ سکتے ہیں آپ تو یہ ہمارے پاس کچھ کیوری بلڈرز ہیں اور یہ میں نے اس لیے ایکسپلین گیا تو کیونکہ یہ بہت ضروری ہے اب نیکسٹ ویڈیو ٹوٹوریل میں ہم دیکھیں گے کس طرح سے ہم موڈلز کریٹ کرتے ہیں کس طرح سے ہم مائگریشنز کریٹ کرتے ہیں تو ہم موڈلز اور مائگریشنز کو نیکسٹ ویڈیو ٹوٹوریل میں دیکھیں گے یا اگر ویڈیو زیادہ لینٹھی ہوگی تو موڈلز یا مائگریشنز میں سے کسی ایک کو ڈسکس کریں گے ان ڈیٹیل تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا کوڈنگ نیٹر فور کا ویڈیو ٹوٹوریل اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو ٹوٹوریل پسند آیا ہوگا اور آپ آلیڈیز کو لائک کر چکے ہوں گے نئے ہونے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو دباتے ہوئے آلیڈیفیکیشنز کو آن کر چکے ہوں گے تو اسی بات کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو ٹوٹوریل میں تیل دن تینکیو ویڈیو ٹوٹوریل میں دیکھیں گے ویڈیو ٹوٹوریل میں دیکھیں گے گوڈ بائے اللہ حافظ موسیقی